دوستو میں فراز ملک ایک چھوٹا سا اپ ڈیٹ ہے آپ کے لیے جو آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھائی آپ اتر پردیش کی خبریں زیادہ دیتے ہیں کیونکہ میں اتر پردیش سے ہوں تو آپ اتر پردیش کی خبریں زیادہ سناتے ہیں ایسا نہیں ہے میں ہر راجے کی خبر آپ تو پہنچاتا ہوں اگر آپ کے راجے کی کوئی ضروری خبر ہوتی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں اس خبر کو آپ لوگوں تک ضرور پہنچا ہوں تو آج جو خبر لے کر میں آیا ہوں وہ کرناٹک راجے کی ہے کرناٹک سرکار نے عید الاسحہ یعنی بکرہ عید کی نماز کو لے کر کچھ گائیڈ لائنز جاری کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں ہم نے آپ لوگوں کو پہلے بتا دیا تھا کہ اتر پردیش میں بھی عید کی جو نماز ہے اس کی گائیڈ لائنز جاری ہو چکی ہے صرف پانچ لوگوں کی ہی ایک وقت میں مسجد یا عید کا میں جا کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے اس سے زیادہ آپ لوگ نہیں پڑھ سکتے لیکن کرناٹک سرکار نے جو گائیڈ لائنز جاری کی ہے اس گائیڈ لائنز میں کہا گیا ہے کہ آپ ایک وقت میں پچاس لوگ عید کا میں یا مسجد میں جا کر نماز ادا کر سکتے ہیں ایک وقت میں ایک جماعت کے ساتھ پچاس لوگوں کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے اب اگر آپ چاہیں اور پوسیبل ہو سکے اگر علماء اکرام یا آپ کے امام صاحب اس چیز کی اجازت دیں کہ دو جماعت یا تین جماعت پچاس پچاس لوگوں کی پڑھا سکیں اگر ایسا ہو سکے اور یہ اسلام کے نظریے میں اور شریعت کے نظریے میں اگر جائز ہو تو آپ لوگ پچاس پچاس لوگ کی جماعت ادا کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک وقت میں صرف پچاس لوگ ہی ایک جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ جو بزرگ لوگ ہیں ان کو مسجد یا عیدگاہ میں جانے سے منع کیا گیا ہے جو پچاس ساتھ سال سے اوپر ہیں ان کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ ثرمل اسکینی کی جو مشین ہوتی وہ مسجد میں ضرور رکھیں جو کمیٹی ہے مسجد کی کمیٹی وہ سارے لوگوں کا темперیچر چیک کر کے ہی مسجد میں انٹری کروائے اور آپ جملاتے ہیں مسافہ کرتے ہیں اس مسافہ کرنے کی اجازت نہیں ہے عید ملے کی اجازت نہیں ہے ان سب چیزوں سے آپ لوگ دور رہے ہیں تو فیلال گائیڈ لائن سے ہی جاری کی ہیں کہ آپ پچاس لوگ کرناٹک کے اندر کسی بھی جگہ پر کوئی گاہ ہو شہر ہو پورے کرناٹک میں پچاس لوگ عید گاہ یا مسجد میں جا کر نماز آدھا ہو کریں